اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آباد رکھے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی ریسیپی آپ نے دب روٹی کا حلوہ تو کھایا ہوگا لیکن جیسی ریسیپی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ اس کو ضرور دیکھیں اس کو گھر میں بنائیں اس کو شیئر کریں بہت اچھی ویڈیو بنتی ہیں بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے تو آئیے اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آئیے میرے ساتھ تو آئیے اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے برات کے پیس لیا ہے تقریباً 11 سے 12 عدد میں بر کے پیس لیا ہے اس کو اس طرح سے میں نے بریق سا اس کو میں نے چاہدے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس اس کارنڈیشن میں ہو گیا ہیں اب میں فیلہ کر دوں گی آن اور یہ میں نے فیلہ کر دیا ہے میڈیم فلہم پر ہم اس کو فریر کریں گے گھی کھٹے ہیں گھی ڈال جنگوں گے یہ میں نے گھی ڈال دیا ہے اس کو اپنے فری کرنے ہیں میڈیم فلیم پر پر میڈیم سے لو فلیم کر دیا تھا اور اس کو پانچ منٹ فری کی ہے اس میں آ کر میک چینی کا ڈال دوں گی دو گلاس اس کے اندر میں دودھ کے ڈال دوں گی دودھ ہم نے اچھے حوالہ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو ہم نے لو کر دینا ہے اس رائم آ کر کیونکہ اگر ہم میڈیم فلیم رکھیں گے یا ہائی کریں گے تو یہ حلوہ بہت جلدی جو ہے وہ جو بریڈ ہے وہ بہت جلدی دودھ کو ایبزورب کر لے گی اور وہ حلوہ سیٹ نہیں ہوگا اس رائم آ کر ہم نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور پھر اس میں دودھ ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو اب پکانا ہے لو فلیم اپر آپ یہ دیکھیں یہ گھڑا شروع ہو گئے ہونا کتنی جلدی یہ گھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو میں دو منٹ کے لیے کور کر دوں گی یہ دیکھیں حلوہ گھڑا ہونا شروع ہو گئے اس ٹائم آ کر میں اس کے اندر ڈالوں گی کچھ میوے وغیرہ یہ ڈرائی فروٹ ڈالوں گی میں نے کشمش لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون میں نے کھوپرا اس کو میں نے بریگ بریگ سا کاٹ لیا ہے موٹا 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 سا کاٹ دیا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سب کچھ یہ ڈرائی فروٹ اس کے اندر ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور فلیم کو میں نے پھر دوبارہ سے میڈیم سے لو کر دیا ہے میں نے لو کیا ہوا تھا فلیم اور جب سب کچھ ڈالنے کے بعد میڈیم سے لو فلیم کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے جتنی اس کی بنائی ہوگی اچھی اتنا ہی آپ کا حلوہ مزے کا بنے گا اس کو تقریباً دس منٹ لگ جاتے ہیں اس کو جو ہم نے دوڑ ڈال ہے اس کو سکھاتے ہوئے حلوے کے اوپر گھیئی آجے اس سارے پرسیجر کو دس منٹ لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہلوے کو بھونتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہلوے نے دیکھیں کس طرح سے گی چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے اور بھونیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو جائے ہلوے کی بنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اس ٹائم آ کر میں اس کے اندر یہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا کھویا اور تھوڑی سی برفی لیا ہے یہ مرے پاس کھویا ہے اور یہ نیچے اس کے اندر برفی بھی ہے اور کھویا بھی ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور تھوڑا کھویا اور برفی میں اوپر ڈالنے کے لیے رکھ ل pluton ڈال دی Grand Cubing یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس کو بھی امچ چی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کو بھونیں گے آپ یقین کریں کہ یہ ہلوے اتنا مزے کا بont ہے آپ گر میں بنائیں آپ کہیں گے کہ واقعی کچھ بنا نہیں سکھا ہے اور اس کے اندر میں آپ ڈال لوں گی وان ٹیبا سپون کوکونٹ پوڈر یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے یہ بہت مزے کا بہت ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہلوہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہلوے نے اچھی طرح سے گی چھوڑ دیا ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہلوہ تیار ہوئے یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں جب اس کنڈیشن میں ہلوہ ہو جائے اور یہ دیکھیں گی آپ یہ دیکھیں کیسے ہلوہ نے گی چھوڑا ہے یہ دیکھیں جب اس طرح سے ہلوہ تیار ہو جائے گی الگ ہو جائے اور بریڈ الگ ہو جائے اب میں اس ٹائم آ کر اگر آپ نے اس کے اندر سے آپ کو گی زیادہ لگ رہا ہے تو آپ گی کو تھوڑا سا نکال سکتی ہیں اور جو کم گی کھاتے ہیں وہ اس ٹائم آ کر کیونکہ جب ہم نے پہلے بریڈ کو فرائی کرنا ہے تو اس میں گی ڈالنا پڑتا ہے اس میں میں نے ون کپ ڈالا تھا اب اس ٹائم آ کر اگر آپ کو گی زیادہ لگ رہا ہے تو آپ گی نکال بھی سکتی ہیں اور میں اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ہلوے کو اس کے اندر ڈالیں گے کوئی ہم لے لیں گے کوئی پلیٹر سا یہ سارا ہلوہ اس کے اندر ڈال دیں گے آپ نے گی سارا نہیں نکالنا بس اگر آپ نکالنا چاہتی ہیں کہ گی کم کر دیں تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون گھیجے نکال دیں باقی گھیجے نہیں دیں کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہ گی اس کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے سارا ہلوہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پلیٹر میں اب اس ڈائم آ کر گھیجے آپ کو بھی کہا تھا� گھیجے تو یہ دیکھیں گھیجہ جیہ کیا تھا یہ نکال دیا ہے یہ زیادہ گئی تھا میں نے اس کو یہ نکال دیا گی باقی میں نے اس میں پلیٹر میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ڈرائی فروٹ میں نے بچائے تھے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ کھویا اور برفی جو بچائی تھی یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ یقین کریں کہ یہ ہلوہ اتنا مزے کا بنتا ہے اگر آپ بنائیں ضرور اس کو بنائیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں آپ یہ ہلوہ ضرور بنائیں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو گھر میں بنا کر سب کو کھلائیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ میرے ریسیپی کیسی لگی ہے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے اپنی ڈیر ساری دعاوں میں یاد رکھا کریں اوکے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ